اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اغوانی سویٹ بریٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں اس بریٹ کو ہم پتیلے میں تیار کریں گے بغیر مایکرو ویو کے اس کو ہم تیار کریں گے ایک دفعہ بنا کے رکھ لیجئے تو پورا افتہ استعمال کرے تو چلے جی ٹائمز آئے کے بغیر اللہ کا نام لے کر آج کس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حروق مانر وحیم اغوانی سویٹ بریٹ تیار کرنے کے لئے یہاں پر میں نے دو انڈے لے لیے روم ٹمپریچر پہ اب اس دو انڈوں کو پہلے ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے تو اب ایک دو منٹ اس کو مکس کریں گے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ یہ میرے پاس پی سی وی چینی ہے اور اسی کے اندر میں نے الائچے بھی تین الائچے کو بھی میں نے ڈال کے بہت اچھے طریقے سے پی سی لیا تھا آپ لوگ یہاں پر الائچے پاؤڈر بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ایک دو منٹ اس کو مکس کریں گے تو یہاں پر جو آدھا کپ ہم نے پی سی وی چینی ڈال دی ہے وہ بھی ہم نے بہت اچھے طریقے سے اس میں مکس کر دی ہے اب میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک چمچ بر کے ٹیبل سپون اس میں ہیسٹ جائے گا یہ میں دو کپ اس آٹے کے عساب سے بتاری دو کپ میں آٹھا لوں گی اس ریسپی کے لئے آپ لوگوں نے اگر زیادہ بنانا ہے تو یہ چیزیں اس لئے آسے رجسٹ کر کے زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ اس میں ٹی سپون اس میں بیکنگ پاوڈر جائے گا آدھا ٹی سپون اس میں وانیلا ایسنس جائے گا اور ان چیزوں کو تھوڑا سا مکس کر دیں گے ایک منٹ کے لئے ہم نے مکس کرنا ہے ان کو جس کپ سے اب ہم نے آٹھا ناپنا ہے آم ریگولر کپ ہے چائی کے کپ ہے سب کے گھروں میں یہ کپ ہوتے ہیں اس کو میں نے میجرمنٹ کپ سے ناپا ہے یہ اس کا جو ٹوٹیلی جو ویٹ بنتا ہے یہ دائی سو ایمل بنتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک کپ آٹھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس میجرمنٹ کپ ہے ایک کپ تو یہ ہے ٹو فیفٹی ایمل تو اس کو اگر ہم یہ نارمل ریگولر جو چائی کے کپ ہوتے اس میں اگر ہم یہ آٹھا ڈال کے دیکھ لے تو یہ دائی سو ایمل بان جاتا ہے کچھ بین بھائی کہہ رہے تھے کہ میں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نارمل گھر کے برتنوں میں بتاتی ہو تو ہم میں نہ سمجھ نہیں آتی میں اس لئے اس میں بتاتی ہو تاکہ سب بین بھائیوں کے لئے آسانی ہو کیونکہ سب کے پاس اس طرح کے یہ جو کپ ہوتے جس کے اوپر ایمل لکھ کے ہوتے تو یہ سب کے پاس نہیں ہوتے تو اس لئے پھر میں ریگولر جو گھر میں استعمال ہونے والے برتن ہوتے ہیں میں اس لئے پھر اسی سے ناپ تول بتاتی ہو ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کپ سے ہم نے دو کپ آٹھا لیا ہے اور آدھا کپ ہم آئل لیں گے بسم اللہ حروق مانر وحیم میں میجرمیٹ کپ سے لے رہی ہے آپ لوگوں نے سمپل آپ لوگوں کے گھر میں جو کپ ہے اسی کا آپ لوگوں نے استعمال کرنا ہے یعنی اس کپ سے ہم نے آدھا کپ آئل لے لینا ہے چائے کے کپ جو بھی آپ لوگوں کے گھر میں ہیں تقریباً یہ سارے سیم ایک ہی سائز کے ہوتے ہیں یہ والا جو ریگولر سائز چلتا ہے ہم ایک اور بھی دکھا دیتی ہوئی یہ والے جو کپ ہوتے تو یہ 250 ایمل تک ہی یہ ہوتے تو آئل بھی ہم نے مکس کر دینا ہے اس میں تو یہاں پر اب میں لے رہی ہوں سوری میں نے کہا تھا دو کپ میں آٹھا لے رہی ہوں ایک کپ میں میدہ لے رہی ہوں چیک ہے اور یہ اسی میجرمیٹ کپ سے نہ پا ہوا ایک کپ سفید آٹھا ہے جس کے ہم روٹیا بناتے ہیں چیک ہے یہ ہم چان کے اسی میں کر دیں گے چان لیں گے چاننا لازمی ہے پھر آپ لوگوں کا یہ جو اغوانی کیک ہے اور اغوانی سویٹ بریڈ بھی کہتے ہیں کیک بھی کہتے ہیں تو یہ بڑا مزددار بنے گا تو اس کو پہلے میں چان لیتی ہوں تو اب ہم اس کو گھن دیں گے اور ساتھ میں میرے پاس ہی ہلکا سا گھنگنا سا دودھ پڑا ہے لائٹ سا نیم گرم ہے بہت زیادہ نہیں آج کل گرمی ہے باہر روم ٹمپریچر پہ پڑا تھا تو وہ دودھ ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو پہلے مکس کرنا ہے باقی میں جب ضرورت پڑتی جائے گی تو پھر جو نام اس میں دودھ ڈالتے جائے گے تو یہاں پر اس کو مکس کرتے ہوئے یہاں پر میں اب لوگوں سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گی کہ بازوکت کیا ہوتا ہے جو انڈے ہوتا ہے ان کا سائز بڑا ہوتا ہے تو پھر دودھ ڈالنے سے پہلے ہی ہمارا آٹھا گیلہ ہو جاتا ہے اس پوائنٹ پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا آٹھا مزید ڈال دے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف باقی چیزوں کے ساتھ ہم نے اس کو نہیں گندنا دودھ اس ریسپی میں لازمی ڈلنا ہی ڈلنا ہے باقی جو میں نے چیزیں بتائی اگر صرف آٹھا آپ لوگوں کے اسی سے ہی گیلہ ہو رہا ہے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے اور خوشک آٹھا ڈالنا ہے تاکہ دودھ کے لئے دودھ کی اس میں جگہ بنے مطلب دودھ ہم ڈال سکے چیک ہے تو یہ چیز کا آپ لوگوں نے کیا رکھنا ہے اگر آپ لوگوں نے دو کپ آٹھا لیا ہے اور وہ جو ہم نے چیزیں ڈالی وہ اسی میں ہی گیلہ ہو رہا ہے دودھ کے لئے جدہ نہیں بچ رہا ہے تو پھر ہم کیا کر لیں گے کہ ہم چار پانچ چمچ مزید خوشک آٹھا ڈال دیں گے تو اب میں یہ اس کو بہت اچھے طریقے سے پہلے گوند لوں گی اور پھر میں بتاتی ہوں کہ کتنا ہم نے اس کو پتلا رکھنا ہے تو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالتے ہوئے آٹھے کو تقریباً میں نے چھے سات منٹ بہت اچھے طریقے سے گوند لیا ہے یہاں پر میں نے آٹھے میں ایک چھوٹکی یلو فوڈ کلر بھی ڈال دیا اگر آپ لوگوں کا دل ہو تو ڈال دیجیے نہیں تو سکپ کر لیں تو اب آٹھا گوند لیا ہم نے اب ہم نے اس کو ڈک کے رکھ لینا ہے دس منٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تو ملتے ہیں دس منٹ کے بعد اپر میں نے ایک پیزا ٹریلے لیا اس کے اوپر میں نے الومینیم فائل پیپر لگا دیا ہے اگر بٹر پیپر ہے آپ لوگوں کے پاس تو وہ بھی لگا سکتے ہو نہیں ہے تو پلیٹ پرات جس چیز میں بھی آپ لوگوں نے بنانا ہو اس کو تھوڑا سا گریز کر لیجی اور اس کے بعد ہاتھوں پہ آئل لگا کے اور یہ ہاتھوں کی مدد سے اس آٹے کو اس پلیٹ پہ پیلا دیجئے تو اب ہم نے کیا کہ بلکل برابر میں پھیلانے کے اس سے موٹا ہے کہ کئی سے پتلا نہیں ہونا چاہیے تو پھیلانے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے جو سائیڈ ہے اس کو واپسی پہ اسی طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے گول کر دیں گے تاکہ اس کی ذرا اچھی خسی انچی والی شیپ بنے ٹھیک ہے تو یہ ہاتھوں کی مدد سے اس طریقے سے رام سے یہ گول کر دینا ہم نے اس کو پتیلے میں بنانا ہے اور ون میں نہیں بنانا تو پھر اگر بلکل ہم پرات کے لاشت تک اس کو پھیلا دیں گے تو بعد میں نہ چیک کرنے میں بھی ہمارے لئے مسئلہ ہوگا یہاں پر میں نے انڈے کی زردی لے لیے اور اس میں میں نے دو چمچ وہ ڈال دیا ہے دودھ ڈال دیا اور ایک ڈرابس میں نے اس میں ونیلا ایسنس ڈال دیا تو یہ بم نے برش کی مدد سے اس کے اوپر بہت اچھے طریقے سے لگا دینا ہے بہت اچھے طریقے سے بشک دو دو دفعہ برش پیر لیجئے بہت اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے یہ زردی کی اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے ایک انڈے کی میں نے زردی لے لی تھی یہاں پر دو چمچ میں نے اس میں رون ٹمپریچر کا دودھ ڈال دیا زردی بھی رون ٹمپریچر پیئے تو اب یہ انگلی کی مدد سے ایک دفعہ ہم نے اسی طریقے سے انگلی پر آکے اس کی شیب اگر توڑی بہت خراب ہو گئی ہو تو وہ گول ہو جائے گی یہاں پر میرے پاس اوپر تل ہے اوپر سے میں یہ ڈال رہی ہوں جتنا آپ لوگوں کو پسند ہو اپنی پسند کے مطابق اس کے اوپر آپ لوگ تل ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم وہ بھی ڈالیں گے کلونجی بھی ڈالیں گے کلونجی بھی میرے پاس نہیں ہے میں نے منگوائی ہوئی ہے تو اس کے اوپر میں وہ بھی ڈال دوں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ فوق کی مدد سے اس میں ہم نے نا ہولز کرنے اسی طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے کرنے کہ فوق نیچے تک لگے بہت اچھے طریقے سے اسی طریقے سے ہم یہ سارے ہولز اس میں کر دیں گے پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو نا یہ جو ہمارے سویٹ بریڈے اس کو ہم نے ڈک کے بیس منٹ کے لیے اس کو ہم نے ریسٹ دینا ہے ریسٹ لازمی دینا ہے اس کو نہیں تو کیا ہوتا کہ یہ جو ہے نا بریڈ نا پھولے گی نہیں یہ نا بہت چھتر کی سے تیار نہیں ہوگی تو اب میں اس کو ڈک کے رکھ لوں گی تو ملتے ہیں بیس منٹ کے بعد یہاں پر بیس منٹ پورے ہوگے تو اب چلتے ہیں چولے کی طرف اس کے اوپر میں نے یہ بلیک جو ہے نا یہ کلونجی ڈالی ہے ٹھیک ہے تو آپ لوگ بھی ڈال دیجئے اگر موڈ ہو نہیں ہو تو سکپ کر لیجئے تو چلتے ہیں چولے کی طرف تو یہاں پر پتیلہ لے لیا اس میں میں نے سٹینڈ رکھ دیا آپ لوگوں کے پاس سٹینڈ ہے تو وہ رکھ لیجئے نہیں تو کوئی بھی کٹوری الٹا کر کے رکھ لیجئے پانچ منٹ پہلے ہم نے اس کو بہت اچھے طریقے سے گرم کر دیا اب ہم نے یہ جو ٹری ہے یہ ہم اس کے اندر رکھ لیں گے بہت ہی اتیاد کے ساتھ رکھیں گے کہ ہاتھ نہ جلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے گلاوز پیناوا ہے تو اس لیے میں اس کو رکھ رہی ہوں سائیڈوں پہ میری یہ جگہ ٹچ بھی ہو جاتی ہے پتیلے کے ساتھ تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر آپ لوگوں نے چمٹے سے پکڑ کے رکھنا ہے ہر ویڈیو میں میں یہ بات کرتی کہ پتیلہ یہ بہت گرم ہوتا ہے ہاتھ جلنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے تو اب میں اس کے اوپر ڈک نہ ڈک دوں گی تیس منٹ کے لیے سلو آنچ پہ اس کو ہم پکائیں گے پہلے ہم تیس منٹ پکائیں گے اور پھر ہمنا درمیان میں چیک کر لیں گے دو منٹ کے لیے ہم نے چھولے کی آنچ فل رکھنی ہے اس کے بعد ہم نے چھولے کی آنچ زیرو کر دینی ہے تو سلو آنچ پہ پہلے ہم نے اس کو تیس منٹ پکانا ہے جب تیس منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر ایک دفعہ ہم چیک کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں نے بار بار ڈکنا اٹھا کے نہیں چیک کرنا نہیں تو کیا ہوگا کہ یہ جو ہماری اگوانی کیک ہے یہ اگوانی سویٹ بریڈ ہے جو مرضی اس کو کہے دونوں کیک بھی کہتے ہیں اس کو بریڈ بھی کہتے ہیں تو پھر نا یہ خراب ہو جائے گی تو تیس منٹ کے لیے ہم لوگوں نے بلکل بھول جانا ہے کہ اوپر کوئی چیز رکھی اور چھولے کی آنچ بلکل زیرو کر دیں تو اب ملتے ہیں تیس منٹ کے بعد یہاں پر تیس منٹ پورے ہو گئے اور یہ نیچے سے بہت اچھے طریقے سے ہمارا یہ جو اگوانی کیک ہے اگوانی بریڈ ہے سویٹ بریڈ ہے یہ تیار ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس پہ ویسے یہ پک چکا ہے اس کے اندر میں نے سٹک ڈال کے دیکھ لیا ہے تو اس طریقے سے ایک سٹک لگا کے چیک کر لیں کہ یہ دیکھیں بلکل ڈرائی نہیں کر رہے ہیں تو اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا جو اوپر والا ایریہ ہے یہ بلکل صحیح طریقے سے براؤن نظر آئے تو ہم کیا کریں گے کہ اس کی سائٹ چینج کر لیں گے تو پانچ منٹ کے لیے اوپر والی سائٹ بھی پکا لیں گے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہی کلر ٹھیک ہے تو تیس منٹ کے بعد آپ لوگ اس کو اسی طرح کو سٹک لگا کے چیک کر لیں جو اور کناروں سے بھی کارنر سے بھی اب لوگوں کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہ بہت اچھے طریقے سے پک چکا ہے تو اسی طرح نکال دیں تو اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گے تک کہ اوپر بھی ذرا اچھا سا کلر آ جائے یہ سائٹ تو بڑا ہی خوبصورت سا تیار ہو گیا چینج کرنے کے بعد نیچے ذرا میں کمرے میں صحیح طریقے سے دکھا نہیں سکیں اب ہم نے جو اوپر والی سائٹ تھی جس پہ ہم نے تیل لگائے اس سائٹ کو ہم نے صرف تین سے چار منٹ پکانا ہے تاکہ صرف اس کے اوپر کلر آ جائے ویسے تیار ہے تو تین چار منٹ کے بعد اس کے میں سائٹ چینج کر دوں گی ڈکنا ڈک دیں گے اس کے اوپر یہاں پر نیچے والی سائٹ میں نے چیک کیے اس پہ بڑا اچھا سا کلر آ گیا چار منٹ میں نے نیچے والی سائٹ اس کی پکا یہ دیکھیں تو اب میں اس کی سائٹ چینج کرنے لگی تو آپ لوگ اس طریقے سے چیک کر لیجئے تو پھر میں سیدھی سائٹ دکھاتی ہوں اس کی پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے سائٹ میں نے اس کی چینج کر دی اور اتنا خوبصورت کلر آیا اس پہ کوئی پیچان ہی نہیں سکے گا کہ یہ مایکرو ویو کے بغیر بنائے آپ لوگ ویڈیو خلوچ کیا کریں انشاءاللہ میرے بین بھائیوں کی ریسپی بھی ایسی زبردست تیار ہوا کرے گی اب کیا کرنا ہے کہ مزید بھی اس کا کلر چینج ہوگا پندرہ بیس منٹ تک اس کے پکنے کا عمل چل رہا ہوتا ہے جب تک یہ سویٹ بریڈ آگوانی کیک ہمارا تھنڈا نہ ہو جائے تو تب تک اس کا کلر چینج ہوتا ہے تھنڈے ہونے میں بیس سے پچیس منٹ لگ جاتے ہیں ڈاک کے نہیں رکھنا اسی برتن میں ہم نے اس کو تھنڈا کرنا ہے تو کسی اور برتن میں بھی نہیں ٹرانسفر کرنا بھی تو اب ہم ملتے ہیں بیس پچیس منٹ کے بعد پھر آپ لوگوں کو میں اس کی کٹنگ بھی کر کے دکھاؤں گی کہ کس قدر مزیدار ہماری یہ آگوانی بریڈ تیار ہوئی ہے تو ملتے ہیں بیس پچیس منٹ کے بعد دیکھئے ما شاء اللہ سے ہماری یہ مزیدار سی بریڈ ہو گئی ہے تھنڈی جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ بعد میں بھی اس کا کلر چینج ہوگا یا ہم پر آپ لوگوں نے چند باتوں کا بہت زیادہ خیال رہنا ہے کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے آگوانی کیک اور آگوانی سپیڈ بریڈ اتنی اچھی تیار ہو جیتینی کی یہ میری تیار ہوئی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آٹھا آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گندنا ہے دوسری بات یہ کہ آٹھے کو بہت اچھے طریقے سے گندنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کو لو فلیم پر پکانا ہے چولے کی آنچ آپ لوگوں کی تیز نہیں ہونی چاہیے اگر چولے کی آنچ تیز ہوگی تو یہ جو ہماری بریڈ یہ بیٹ جائے گی پھولے گی نہیں اور مزیدار یہ تیار نہیں ہوگی تو ایک تو آٹھا آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے گندنا ہے پانچے منٹ آپ لوگوں نے گندنا ہے ٹھیک ہے جتنا اچھا آٹھا گندیں گے اتنی اچھی آپ لوگوں کی یہ بریڈ تیار ہوگی تو اس کو آپ لوگ جینا ایک ہفتے کے لیے سٹور بھی کر سکتے ہیں جب بھی صبح کے ناشتے پہ کچھ سمجھ نہ لگے کچھ کھانے کو دل کریں تو آپ لوگ اس بریڈ کو استعمال کر سکتے ہیں کیک کے طور پہ بھی چائے کے ساتھ مزے کی لگتی ہے شام کے ٹائم میں استعمال کر سکتے ہیں مہمان آجائے ان کے سامنے بھی ایک نئی چیز مل جائے گی تو ان کے سامنے بھی آپ لوگ یہ مزے دار سی بریڈ رکھ سکتے ہیں سویٹ بریڈ کےک کی طرح اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ابھی میں ایک پیس آب لوگوں کو کٹ کے بھی دکھاتی ہوں ہم اس سے باہر نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ کٹنگ میں آسانی ہو ایک پیس کٹ کے دکھانے لگی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹنگ سے آپ لوگوں کو پتا چل رہا ہوگا کہ کتنی زبردست ہماری یہ بریڈ تیار ہوئی ہے ریسپی پسند اگر آجائے تو بین کی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہے نا زبردست یہ بہت زیادہ ہلکی پلکی ہوتی ہے اور اس میں کم میٹھا میٹھا استعمال ہوتا ہے اور اس کو ایک ہفتے تک سٹور بھی کر سکتے سٹور کر کے مزے کریں جب بھوک لگے آپ لوگ اس کو کھائیں انجوائی کریں تو میں اسی پہ پھر یہ آج کی ویڈیو ختم کر رہی اگر میرے بین بھائیوں کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اب سب کے سپورٹ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ